بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے کچھ اس میں تھیویز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے آپ لوگوں کو کنسپٹس ہونے چاہیے آج کا جو ایسے لیکچر ہے اس میں مینجمنٹ کا جو ایک ہسٹوریکل آورویو ہے جسٹ وہی ہے اس میں کچھ کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایمپورٹن ہیں جو کہ آپ لوگوں کے پیپر کے حساب سے باقی جو اس میں لمپی سی ہسٹری دی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو پتا تو ہونے چاہیے کیونکہ اس میں سے کوئی امسی کیوز آ سکتا ہے باقی ایسا کوئی لیکچر نہیں ہے یہ والا کہ اس میں سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ رٹا لگانے کی ضرورت ہو خیر ہم لوگ اپنا لیکچر کریں گے اور ہینڈ آٹ میں سے آپ نے کیا یاد کرنا ہے کیا چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ جو دو پیڈگرافز یہ بالکل آنیمپورٹنٹ ہے اس کو تو آپ لوگ چھوڑ دیں آگے ہم لوگ چلتے ہیں انٹیلیکچل ہیریٹیج آف مینجمنٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر میں جو پائرمیٹس بنائے گئے ہیں وہ ایک ایسے پائرمیٹس ہیں جو کہ آج بھی اکل بالکل حیران ہے کہ آخر وہ اس وقت ایجپٹ کے لوگوں نے بنائے کیسے تھے کیونکہ اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ جو ایک پائرمیٹس وہاں پہ بنے ہوئے ایک پائرمیٹس بنانے میں بھی تقریباً ایک لاکھ ورگرز کا ہونا ضروری ہے اور وہ ایک لاکھ ورگر بیس سالوں تک کام کریں تب جا کے ایک پائرمیٹ تیار ہوتا ہے اسی طرح سے جو چائنا وال ہے وہاں اس کے بارے میں بھی لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ بھی کس طرح سے بنائی گئی تھی وہ ساری ہاتھ سے بنائی گئی تھی اب اتنے زیادہ ورگرز اگر ہم لوگ پائرمیٹس کی بات کریں تو ایک لاکھ ورگرز اور ان کو بیس سالوں تک اچھے طریقے سے کام پہ لگانا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہاں پہ جو میٹیریل ہے وہ وہ کیسے لے کے آنا ہے تو یہ کیسی بات ہے اس وقت ظاہر سے بات ہے اس وقت بھی کوئی مینجرز تھے جو کہ یہ سارا کام کروا رہے تھے تو ہم لوگ جیسٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کے زمانے میں مینجرز ہوتے ہیں پہلے مینجرز نہیں تھے مینجرز پہلے بھی تھے حالانکہ اگر دیکھا جے تو پائرمیٹس کی ہسٹری بہت زیادہ پرانی ہے فیران کے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں اور اس وقت جو پائرمیٹس وغیرہ ظاہر سے بات اس وقت مینجرز کو کوئی اور نام دیا جاتا تھا ان کو مینجرز نہیں کہا جاتا ہوگا لیکن پھر بھی کام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مینجرز اس وقت بھی موجود تھے چیزوں کو پلان کرنا چیزوں کو کیسے کرنا ہے لوگوں کو کیسے ارگنائز کرنا ہے میٹیریل کو کیسے ارگنائز کرنا ہے لوگوں کو اسی چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں مینجمنٹ اس طرح سے یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو بات بتائی کہ یہاں پہ دو لائنز لکھی ہوئی ہیں اس سے آپ لوگوں کو انتاظہ ہو جائے گا کہ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے اور مینجرز کون ہوتے ہیں تو مینجمنٹ ہوتی کیا یہ چیز آپ لوگوں کے لئے سمجھنا بہت ضروری تھی خاص طور پر وہ سٹودنٹس جو کہ تھوڑا نئے نئے مینجمنٹس ریلیڈ سبجیکٹس ہو پڑھ رہے ہیں باقی یہ جو ایک پیرگراف ہے this is also unimportant اس کو چھوڑ دیں اس کو ہم لوگ نہیں کر رہے یہاں پہ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں مینجمنٹ کو یہاں پہ define کیا گیا ہے مینجمنٹ کی دو definitions انہوں نے یہاں پہ بتائی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ہی طرح کے objectives کو حاصل کرنے کے لئے تمام لوگوں کو کٹھا کر کے ایک ایسا environment create کرنا جہاں پہ لوگ مل کے کام کر سکیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں management اور دوسری یہاں پہ انہوں نے یہ definition بتائی ہے کہ وہ concepts وہ والی techniques اور وہ والے processes جس کے تھوہ آپ efficient طریقے سے اور effective انداز میں اپنے goals کو achieve کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں management management ضروری نہیں ہے کہ کسی business کے کوئی organization ہو کوئی firm ہو کوئی company ہو تو اس میں جو managers ہوتے ہیں وغی management کے کام کر رہی ہوتے ہیں یہ والا جب آپ لوگ subjects پڑھ لیں گے تو آپ لوگ جو real life میں کیسے چیزوں کو manage کرنا ہے آپ لوگ نے اپنی management skills کو کیسے بہتر بنانا ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو سکھائی جائیں گے اس subject میں پائرمنٹ کے حوالے سے یہاں میں بہت interesting سے میں نے facts بتائی ہے paper میں تو نہیں آتا لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ interesting بہت ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں pyramids جو ہے یہ تبیب میں 4000 سال پہلے کے یہ بنیوں میں ہیں فیراؤن کے زمانے کے یہ بنائے گئے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جو جو سب سے بڑی جو پائرمنٹ ہے وہ تیرہ اکڑ جو زمین ہے اور اس کے اوپر وہ بنائے گئی ہے اور اس میں تقریباً کوئی دو ملین اور 300,000 جو سٹون کے جو بلوکس ہیں وہ بنا کے اس میں لگائے گئے ہیں اور وہ جو بلوکس ہیں وہ ایک بلوک کا وزن تقریباً کوئی دو یعنی کہ دھائی ٹن جو ہے وہ وزن ہے ایک بلوک کا اب اتنے بڑے بلوک کو پہلے کٹ کرنا ایک شیپ میں کٹ کرنا اور پھر اس جگہ پہ لے کے آنا جہاں پہ اس کو لگانا تھا اور یہ سارا کام وہ سارے جو مزدور تھے وہ ہاتھوں سے کرتے تھے اور پوری پلاننگ کے تحت اتنا یہ مشکل کام ہوتا تھا اور یہاں سے ہم لوگ انتاظر لگا لیتے ہیں کہ جو ایجپٹ کے لوگ تھے وہ اچھے طریقے سے یہ بات جانتے تھے کہ ہم نے ہیمن ریسورچز کو کیسے استعمال کرنا ہے لکھوں کے حساب سے 20 سال کی عرصے تک لکھوں کے حساب سے مزدوروں کو کیسے مینج کرنا ہے خاص طور پر مصر کے جو لوگ ہیں نا وہاں انہوں نے جتنی پراؤگریس کی ہے آج کی ہماری سائنس نے وہاں تا کبھی تک پراؤگریس نہیں کی پائر ایمیٹس کے اندر ایسے ایسے راز چھپی ہوئے ہیں جو کہ آج بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اب ایجپٹ کے جو لوگ ہوتے تھے چاہے ان کی بزنس کی ہم لوگ بات کریں چاہے ان کے گورنمنٹ افیرز کی بات کریں تو وہاں پہ ہر چیز کو وہ آرگنائز وے بھی لے کے چلتے تھے ان کی آرمی ان کے جو سوشل افیرز وغیرہ گورنمنٹ ہے چاہے مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے تو ان کی بہت زیادہ ہائیلی آرگنائز ہوتی تھی اور ان کی کسی بھی کام میں وہ بہت زیادہ inefficiency نہیں ہوتی تھی ایفیشن انداز میں وہ کام کیا کرتے تھے آج کل کے زمانے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں مینجمنٹ میں تین چیزیں جس دیکھی جانے ہیں کہ ورکرز کو ہم نے ٹائم دینا ہے پیسہ دینا ہے اور ان کو سیٹسفائی کرنا ہے تو ہمیں یہ چیز مل جائے گی ایسا بھی نہیں ہوتا ہائیلی آرگنائزڈ رینا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ دوسری ایک اگزامپل دیکھیں چائنہ وال کی چائنہ وال تقریبا نائن فیپٹی سکس جیئرز میں یہ بنائے گئی تھی چھے ہزار لمبی ہے یہ اور اس کی جو بنیاد کی جو چڑائی ہیں وہ بیس فٹ ہے اور جو اوپر سے ٹاپ کی جو اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریبا کوئی یارہ فیٹ ہے اور جو چائنہ وال کے جو ہائٹ ہے وہ سیون سے لے کے سینتیس فیٹ تک ہے اور یہ چائنہ وال ساری ہاتھوں سے بنائے گئی تھی نائن فیٹی سکس جیئرز میں یہ بنائے گئی تھی اور ظاہر سی بات ہے یہ کسی نے کسی مقصد کے لیے ہی بنائے گئی تھی ہسٹری کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ چائنہ وال ایک تو یہ ہے کہ territory's کو مارک کرنے کے لیے بنائے گئی تھی یعنی کہ چائنہ کی جو حدود ہے اس کی مارکنگ کے لیے بنائے گئی تھی اور چائنہ کا پورا جتنا بھی ایریا ہے اس کو defend کرنے کے لیے دفاع کے لیے یہ بنائے گئی تھی اور جو Silk Road ہے اس کو protect کرنے کے لیے بنائے گئی تھی چائنہ وال تو یہ کچھ اگزامپلز ہیں پچھلے کچھ ہزاروں سالوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں چائنہ وال اور Egyptian piringers وغیرہ جسے ہم لوگ یہ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ مینجمنٹ پرانے یعنی کہ پہلے وقتوں سے شروع کے زمانے سے کی مینجمنٹ موجود تھی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اس کے بعد ہے کہ ایک ایک اکانومیسٹ ہے ویلت آف نیشنز انہوں نے بک لیکھی تھی اس میں وہ ڈیویجن آف لیبر کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ مزدوروں کو ڈیوائیڈ کر دینا ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ ایک بڑے کام کو بڑی جوبز کو آپ ایک چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک میں ڈیوائیڈ کر کے ہر بندے کو الگ الگ اس کا کام بتا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی اور یہ اس طرح سے لوگوں کو ارگنائز کر دینا لیبرز کو ڈیوائیڈ کرنا یہ بھی مینجمنٹ کے زورے میں ہی آتا ہے سمیت نے یہ کلیم کیا تھا کہ اگر دس لوگ الگ الگ پنز بنانے کے لیے وہ کام کریں یعنی کہ ایک انسان ہے اس نے انڈسٹریز میں انہوں نے پنز بنانی ہے اور ہر بندہ پورا پورا ایک پن بنانے پر جتنا بھی سٹیپس ہیں اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو ہر بندہ ایک دن میں دس پنز ہی بنا پائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کام لوگوں میں بانٹ دیا چاہے یعنی کہ ان کو بتا دی چاہے کہ اس بندے نے یہ کام کرنا اس بندے نے یہ کام کرنا ہے اس طریقے سے ایک دن میں بنائی گئی ہیں جیسے اگر ہم لوگ آپ دیکھیں کرکٹ کی ٹیم ہے فوٹبال کی ٹیم ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ڈیویجن ہوتی ہے لیبرز کی ڈیویجن ہوتی ہے کرکٹ ٹیم کی اگر ہم لوگ بات کریں یہ بیٹس مین ہے یہ بولر ہے اس نے فیلڈنگ کرنی ہے یہ کیپر ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ڈیوائیڈ جو کی جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کام ہوتے ہیں وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں اگر ہسپیٹلز میں کسی نے سرجری کرنی ہے ڈاکٹر کا کیا کام ہو کر ڈاکٹر کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور ہر بندے کا اپنا الگ الگ ایک کام ہوتا ہے تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا وہ کام کرنا ہوتا ہے ریسٹرنٹ میں اگر ورکرز کام کر رہی ہیں کھانا اگر انہوں نے بنانا ہے کچن میں تو تو بھی انہوں نے آپس میں کام کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے تو یہ ڈیویجن آف لیبر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے مینجمنٹ کے اندر جو سمیٹس تھے انہوں نے سپیشلائزیشن کے پرنسیپل پر زیادہ زور دیا تھا وہی کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں اگر آپ لوگ لوگوں میں اس طرح سے کام بانٹ دیں کے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر انسان اپنی ایک مخصور فیلڈ میں سپیشلائز بھی ہو جائے گا یا تو ایک چیز ہوئی ہے کہ آپ سپیشلائزیشن دیکھ کے آپ لوگ کام بانٹے ہیں ایک کمپنی ہے وہ جب ہائرنگ وغیرہ کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں انہوں نے باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس فیلڈ کے لیے یہ والا بندہ چاہتے ہیں تو ہر بندہ پھر دیکھتا ہے کہ اس فیلڈ میں میری سپیشلائزیشن ہے یا نہیں ہے تو ہر انسان اپنی سپیشلائزیشن کے مطابق ہی کسی نہیں کسی فیلڈ بن جاتا ہے تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سپیشلائزیشن کی بیس پہ بھی آپ کی دیوڈیجن آف لیبر ہو جاتی ہے دوسری باجے ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سپیشلائزیشن نہیں بھی گیا تو بھی آپ لوگ تمام لوگوں میں کام بانٹ دیتے ہیں تو جس کے حصے میں جو کام آیا وہ وہی کام کرے گا تو وہ اس کام میں سپیشلائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سپیشلائزیشن آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور سپیشلائزیشن کے پرنسپل کو آپ لوگ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے یعنی کہ آپ زیادہ چیزوں کو پروڈیوز کر سکتے ہیں جب آپ زیادہ چیزوں کو پروڈیوز کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی انکم زیادہ ہوگی انکم جب زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب گیا کہ مزدونیاں زیادہ ہیں لوگ پھر بڑی بڑی فیملیز کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے پھر چیزوں کی اب فیملیز کیونکہ بڑی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو چیزوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی پھر اس کے بعد مزید اب کیونکہ فیملیز بڑی ہو گئی زیادہ پاپولیشن لوگ زیادہ ہوئے تو اس سے کیا ہوگا کہ دیویجن آف لیبر اور زیادہ بڑھ جائے گی پھر دیویجن آف لیبر بڑھنے کے وجہ سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی انکم انکریز ہوگی تو یہ سائیکل کبھی بھی رکھتا نہیں ہے وہ یہی بات کہتے ہیں سمیتھ کے اس طرح سے سپیشلائزیشن کے پرنسپل کو اگر ہم لوگ لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور ہماری جو ایکانومیز ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہیں بیسویں صدی کے اگر ہم لوگ بات کریں تو انڈسٹریل ریولیوشن جب آئی تھی یعنی کہ جب سنتکاری یہ انڈسٹریل وغیرہ اپنی سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت مینجمنٹ زیادہ یوں سمجھیں کہ زیادہ پھول گئی تھی مدب زیادہ جو ہے نا وہ پھیل گئی تھی پہلے تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے جو بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوتے تھے جیسے ہم لوگ نے چائنہ وال کی اگزام پر دی اس وقت تو ٹھیک ہے مینجمنٹ اس میں یود ہوتی تھی مینجرس بھی ہوتے تھے لیکن اس وقت اتنی زیادہ یہ کہاں بھیجوانا ہے لوگوں سے کون سا کام کیسے کروانا ہے ڈیلی اکٹیوٹیز کو کیسے ڈائریکٹ کرنا ہے تمام لوگوں کو کیسے آپ نے ان کو لیڈ کیسے کرنا ہے کام کے لحاظے کنڈیشنز کیسے رکھنے گا ہے مشین کی کنڈیشنز کو چیک کرنا کام کی کیا مایار ہیں کیا سٹینڈرز ہیں جب پروڈکٹ بن جائے گا تو اس کو کہاں کہاں پر ان کو پہنچانا ہے یہ سارے کام کیا کرتے ہیں یہ مینجرس کرتے ہیں یعنی کہ چیزوں کو پہلے پلان کرنا پھر پلاننگ کے مطابق اس کو اورگنائز کرنا جب اورگنائز کر لیا تو پھر لوگوں کو لیڈ کرنا اور پھر کنٹرول بھی رکھنا کہ ہر چیز کنٹرول کے مطابق اور پلاننگ کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہاں سے پھر ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ مینجمنٹ ہونی چاہیے اور مینجمنٹ کی فیلد میں بھی سپیشیلائزیشنز بخیرہ ہونی چاہیے اب جو مینجمنٹ ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے چار طرح کی اپروچز ویسے ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ آئندہ کی جو لیکچرز ہیں اس میں بھی ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے یہاں بھی اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا آورویو دے دیا جائے تو اس میں یہی ہے کہ ایک ہوتی ہے سائنٹیفک مینجمنٹ سائنٹیفک مینجمنٹ مینجمنٹ کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ جتنے بھی مینوال برکرز ہیں ان کی ایفیشنسی کو اور ان کی پروڈکٹیوٹی کو ایمبروو کیا جائے یہ ہوتی ہے سائنٹیفک مینجمنٹ دوسری جو ہوتی ہے ایڈمنیسٹریٹیو مینجمنٹ یہ والی جو تھیوریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوورال جو پوری کی پوری اورگنازیشن ہے اس کو افیکٹیو بنانا چاہیے جسٹ ورکرز کی اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے یہ ہوتی ہے ایڈمنیسٹریٹیو مینجمنٹ تیسری جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ قانٹیٹیو لحاظ سے ہوتی ہے قانٹیٹیو موڈلز یہی کہتے ہیں کہ چیز کی کوئی بھی جو فارمز اور اگر ان کی جو بھی پروڈکٹس بغیرہ ہیں ان کی قانٹیٹیو کو بڑھا دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ ایک قانٹیٹیٹیو مینجمنٹ میں وہ چیز آ جاتی ہے فائنلی پھر ایسے بھی ڈیسرٹریٹس کا پورا ایک گروپ ہے جو کہ زور دیتے ہیں ہیمن بیہیوئر کی اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ سائٹ میں ہمیں مینجمنٹ سائٹ میں ہمیں مینجرز کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے پیوپل سائٹ کو دیکھنا چاہیے انسانوں کی بیہیوئر کو سمجھنا چاہیے اس کے مطابق کی چیزوں کو مینج کرنا چاہیے خیر یہی باری جو ٹیکنیکس ہیں جو چار مختلف اپروچز ہیں کون لوگ آگے کے لیکچرز میں فردر ڈسکس کریں گے اچھا پروفیشنل مینجیریل ایرا پروفیشنل مینجرز جتنے بھی ڈیسیشنز پر غیرہ لینے ہوتے ہیں ٹرینڈز کے حوالے سے یا کیا چیز بنانی ہے کیا چیز نہیں بنانی یہ سارے کے سارے ڈیسیشنز لیتے ہیں پروفیشنل مینجرز پروفیشنل مینجرز کو جسٹ یہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی خاص فیلز ریلیٹیٹڈ ان کا نالج ہوتا ہے انہوں نے جو پورے کا پورا بزنس ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے اس کا سارا ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن انہوں نے کنٹرول جسٹ کسی چھوٹے سے پارٹ ہوئی کرنا ہوتا ہے اس میں ان کو پروڈکٹ کے حوالے سے ان کو اچھے طریقے سے نالج ہونا چاہیے پروسیس کونچیس ہونے چاہیے کون سا پروسیس یوز کرنا کون سا نہیں یوز کرنا فنانشلی ان کے اندر ریسوانسیبیلیٹی ہونی چاہیے ایسا تو نہیں ہے نا کہ ارگنیزیشن کا پیسہ ہی وہ بلکل ڈبوہ کے بیٹھ جائیں اور پبلکلی بھی ان کو یہ چیز ہونی چاہیے کہ پبلک کو سمجھنا ان کے بیہیویورز کو سمجھنا ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے پبلک کو کس چیز سے مسئلے ہو سکتے ہیں یا پبلک کا کیا ری ایکشن ہے ہماری چیزوں کے بارے میں اورگنیزیشن کے حوالے سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں پروفیشنل مینیجرز کو سمجھنی ہوتی ہیں اچھا ایک اور جو شہکار جوں سمجھے کے مانا جاتا ہے وہ ہے سیڈنی کا آپرا ہاؤس یہ ایک ہال ہے یہ بھی سیڈنی آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہے یہ تقریباً کوئی تھرٹی تھری جیئرز میں کمپلیٹ ہوا تھا اس میں تھاؤزن رومز ہیں فائی اس میں تھائٹرز ہیں اور اس میں جو ہال بنائے گیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ٹو تھاؤزن سکس ہنڈرڈ سیوٹی نائن لوگ اس میں آ سکتے ہیں وان ایٹی تھری میٹر ٹوال ہے وان ٹونٹی میٹر وائیڈ ہے اور اس کا جو خالی چھت ہے اس کے اندر وان میلین اور فیفٹی سکس تھاؤزن ٹائلز اس کے اندر لگائی گئی تھی اور یہ ساری سویڈن سے منگوائی گئی تھی اور اس وقت تقریباً کوئی ایک سو دو میلین ڈالرز کی لاغت وہاں پہ آئی تھی اب اتنا بڑا حال بنانے کا مقصد کیا تھا جس یہ مقصد تھا کہ ہم نے پبلے کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرنی ہے تو اتنا مہنگ تو وہ پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے بیچے آپ لوگوں پیپر میں نہیں ہوتی آج کے جو ہمارا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں جو سبجیکٹیو کے لحاظ سے بھی اور آبجیکٹیو کے لحاظ سے بھی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو بھی پڑھاتی ہوں یہاں سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کیا آج کے لیکچر میں سب سے پہلے تو اس کی دیفنیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اورگنیزیشن ہوتی کیا ہے ایک ایسی انٹیٹی ایک ایسی چیز ایک ایسی جگہ ایک ایسی پہچان جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے کوئی ایک ہی قسم کا کومن پرپس یا گول اچیف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں یا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اورگنیزیشن ہمارے ہاں بہت ساری ایسیشن ہوتی ہیں صرف ایسیشن وہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ بیٹھ کے پیسہ کمائے جا رہا یا چیزیں بنائی جا رہی جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں کہ کمپنیز اور فرمز وغیرہ کوئی جسٹ ایسیشن سمجھ دیں جسٹ وہ چیز ایسیشن نہیں ہوتی ہر وہ جگہ جہاں پہ ایک ایسی طریقے سے کوئی ایک ہی ہم کا مقصد حاصل کرنے کے لئے کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اورگنائزیشن چاہے وہ ہسپیٹلز ہیں چاہے وہ کالجز ہیں فیکٹریز ہیں گورنمنٹ آفیسز ہیں فارمز ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ تمام لوگ مل کے کسی ایک مقصد کے لئے ہی مل کے کام کر رہی ہوتے ہیں اورگنائز بے میں کام کر رہی ہوتے ہیں تو ہم لوگ انسائی چیزوں کو اورگنائزیشن کہتے ہیں مسجدیں اور جو چرچ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک اورگنائزیشن ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ مل کے جو بھی وہ پروسیسز وغیرہ کرتے ہیں ان میں ایک مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ عبادت کرنی ہے ٹھیک ہے تو مین اس گول کو حاصل کرنے کے لئے مختلف قسم کی جو عبادتیں وغیرہ کرتے ہیں ہمیں ایک ہی گول ہے کہ ہم نے کیا کرنا سواب کمانا عبادت کرنی ہے تو مختلف قسم کے لوگ جب بھی سیم پروس کے لئے کٹھے مل کے کام کار رہی ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اورگنائزیشن تو یہ آپ لوگوں کی ایک تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کی دیفینیشن دوسری چیز جو اس ٹاپک میں امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے پیپر کی حوالے سے وہ یہ کہ اورگنائزیشن چار چیزوں سے بنتی ہے چار چیزیں ہوں گی کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی چیز کے اندر تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ اورگنائزیشن ہے وہ چار چیزیں کون سے ہوتی ہیں سب سے پہلی پیپل دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرپس تیسری چیز ہوتی ہے پروسیس اور چوتھی چیز ہوتی ہے پول کا پی او ایل سی اے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے کے لئے میں نے آپ لوگوں کو ورڈ دیا ہے یہ پول کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے پی او ایل سی ہے یہ آگے پورا ایک لیکچر ہے اس کے بارے میں خیر یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کا اوور بیو دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی اورگنائزیشن ہے وہاں پہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے پھر اگر لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ کسی ایک سیم پرپس کے لئے کام کر رہے ہوں وہ پرپس ویل ڈیفائنڈ ہو ہر کسی کو پتا ہو وہاں کے لوگوں کو کہ ہم نے اس مقصد کے لئے یہاں پہ کام کرنا ہے اب ایک اورگنائزیشن ہے اس کے پاس لوگ بھی ہیں اس کے پاس مقصد بھی ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی پروسیس بھی ہونا چاہیے کہ یہ والا پروسیس کریں گے تو ہی یہ والا گول ہمیں ملے گا پروسیس نہیں ہوگا تو جو بھی گول بغیرہ ہے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہمارے بہت سارے گولز ہوتے ہیں ان گولز کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے مختلف قسم کے پروسیسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو پروسیس یہ بھی بہت امپورٹن ہوتا ہے ارگنیزیشن کے لئے آخری جو چیز ہے جو کہ ارگنیزیشن کے لئے امپورٹن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پی او ایل سی اے پولکا پولکا کو کہا جاتے کہ یہ مینجمنٹ کے فائف پلرز ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ارگنیزیشن کے اندر پیپل پرپس پروسیس یہ چیزیں دو تین امپورٹن ہے چوتھی جو چیز امپورٹن ہے وہ ہے مینجمنٹ ٹھیک ہے پی او ایل سی اے کیا ہے اصل میں یہ مینجمنٹ ہے یہ پانچوں کے پانچوں مینجمنٹ کے پلرز ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس پلننگ آرگنائزنگ لیڈنگ اور کنٹرولنگ کوئی بھی مینجرز بغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے یہی چار کام کرنے ہوتے ہیں چیزوں کو بلین کرنا ہوتا ہے آرگنائز کرنا ہوتا ہے لیڈ کرنا ہوتا ہے ہے وہاں پہ بھی اشورنس ہونے چاہیے کہ آپ نے چیزوں کو اچھے طریقے سے آرگنائز کرنا ہے لیڈ کرنا ہے وہاں پہ بھی اشورنس ہونی چاہیے کنٹرول کرنا ہے وہاں پہ بھی کہ ہائی کوالیٹی یوں سمجھ لینا ہے کہ ہر کام ایک ہائی کوالیٹی میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ مینجمنٹ کے جو فائد پلرز ہیں یہ آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہیں تو یہ اوورال یہ والا جو ٹوپک ہے what is an organization اس کے اس organization کے لیے کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں اور مینجمنٹ کے پلرز کون کون سے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی شور کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ویسے یہ پورا کا پورا ٹوپک جو بھی آپ لوگوں کو یہ مائنڈ میں بیٹھ ہی چکا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ یہ والا جو ٹوپک ہے what is an organization اس کو آپ نے ایک دفعہ اپنے ہینڈ اوٹ سے آپ لوگوں نے ریڈ کر لینا ہے باقی یہ پیچھے جو بھی کہانیاں لکھی ہوئی تھی یہ جسٹ یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ management اب سے نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں کروڑوں سال پہلے سے ہے ٹھیک ہے لاکھوں سال پہلے سے ہزاروں سال پہلے سے یو کی خیر اچھا تو یہ اوورال آپ لوگ نے اس ہینڈ اوٹ کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے اس میں سے بھی آپ لوگ نے جسٹ یہ والا ٹوپک ریڈ کر لینا ہے what is an organization انشاءاللہ اگلی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا باقی اللہ تعالی آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے thank you so much اور چینل کی جو پلیلسٹ بغیرہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور جو لوگ study groups join کرنا چاہتے ہیں ہاں یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی جو students study groups join کرنا چاہتے ہیں وہ چینل کے home page پہ جائیں وہاں پہ سب سے پہلی ویڈیو جو وہاں پہ موجود ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں اس کو follow کرتے ہوئے آپ ہمارے study groups کو join کریں ٹھیک ہے thank you so much and Allah حافظ